موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمدہ ومصلی ام آباد محترم ناظرین ہم نے سنا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال اس کو اگر آج ہم کہنا چاہیں تو اس طرح سے بھی کہ سکتے ہیں آج کے معاشرہ اور سماج میں دیکھتے ہوئے کہ نیکی کر موبائل میں ڈال فیس بوک میں ڈال یوٹیوب میں ڈال سیلفی نے ہماری عبادتوں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے موبائل نے ہماری عبادتوں سے ریاکاری کو چھین لیا ہے ایک آدمی نماز پڑھنے کی حالت کو بھی وہ سیلفی میں کیش کرتا ہے یہاں تک کہ قربانی کا جو بکرہ ہے اس کو جب خریدتا ہے اس کا بھی فوٹو وہ سوشل میڈیا میں ڈالتا ہے دکھاتا ہے کہ اتنے کا بکرہ ہے میں ہم نے خریدا ہے صدقہ کر رہے ہیں غریب مسکین محتاج کی مدد کر رہے ہیں فوٹو لے رہے ہیں سیلفی لے رہے ہیں اور اخبار میں ڈال دے رہے ہیں سوشل میڈیا میں ڈال دے رہے ہیں یہ کیا ہے سب اور تو اور جو حج کرنے والے ان میں سے بعض حاجی حضرات ایسے بھی ہیں کہ حج کرنے جا رہے ہیں سیلفی جہاز میں بیٹھ رہے ہیں سیلفی اتر رہے ہیں سیلفی ابھی میں اتر رہا ہوں تواف کر رہے ہیں سیلفی اور نہ جانے یہاں تک زبہ کر رہے ہیں بال کا منڈن کر رہے ہیں وہاں بھی سیلفی کنکری پھینک رہے ہیں وہاں بھی سیلفی کیا ہے پھر یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جہاں صرف دنیا میں حاجی کہلانا مقصد ہوتا ہے شہرت پانا مقصد ہوتا ہے جیسے ایک چھٹکولہ مشہور ہے کہتے ہیں کہ حاجی صاحب بہت زیادہ قرضہ لیے وہ تے کسی دکان والے کا حاج کرنے تو چلے گئے قرضہ دیا نہیں وہ آپس جب حاج کر کے آیا تو دکان کے مالک نے سمجھا کہ شاید اب وہ قرضہ دے وہ دولا دولا دکان کے مالک کے پاس آیا اور کہا قرضے کی کعپی نکالو کعپی نکالی گئی دکان والا بہت خوش ہو گیا اب یہ میرا پورا کا پورا قرضہ دے دے گا پیسہ دے دے گا کہا کعپی نکالو کہا نکال لی گئی کہا دیکھو میرا نام کہاں ہے کہا یہاں آپ کا نام ہے کہاں میرے نام سے پہلے حاجی لگا دو تو کیا ہوتا ہے یہ شہرت کا جب آدمی بھوکا ہو جاتا ہے ہر نیکی کا مقصد اور ہر نیکی سے وہ دنیا ہی میں نام کمانا چاہتا ہے ایسا انہیں ہونا چاہتا ہے یاد رکھئے گا قرآن حدیث کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں شریعت کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں آپ کا حج طریقہ رسول کے مطابق ہے آپ کی نماز طریقہ رسول کے مطابق ہے زکاة طریقہ رسول کے مطابق ہے صدقہ طریقہ رسول کے مطابق ہے روزہ طریقہ رسول کے مطابق ہے لیکن مقصد کیا ہے حاجی کہلانا مقصد ہے نمازی کہلانا مقصد ہے روزہ رکھنے والا کہلانا مقصد ہے بہادر کہلانا مقصد ہے دنیا میں شہرت پانا مقصد ہے نیکیاں کر کے تو آپ کی پہاڑ جیسی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی بیکار ہو جائیں گی لیکن عمل تھوڑا ہے لیکن خلوص مکمل طریقے سے خلوص بھرا ہوا ہے مقصد اس عمل کا اللہ ہی کو رازی کرنا ہے یہ وہ نیکی ہے جس کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز عطا فرمائے گا اور جس کا فائدہ آخرت میں ہوگا ایک حدیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمل میں خلوص کا ہونا کتنا ضروری ہے حدیث وعن البراہ بن عظیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول اللہ اقاتل او اسلم قال اسلم ثم قاتل فاسلم فقاتل فقوتل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیل قلیلا و اجیر کثیرا رواح البخاری في کتاب الجهاد بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حیات برا بن عظیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و فرماتے ہیں اتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل مقنع بالحديد زیرا پہن کر کے ایک شخص اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم او قاتل او اسلم پہلے میں مسلمان ہو جاؤں کہ پہلے میں قتال کروں کہتے ہیں اسلم ثم قاتل پہلے اسلام قبول کر پہلے مسلمان ہو جاؤں اس کے بعد سے قتال کر وہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے پھر قتال کرتا ہے اور اسی جنگ میں اس کی شہادت ہو جاتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل تو تھوڑا کیا لیکن بہت ساری نیکیاں لے گیا عمل تو تھوڑا کیا ایک وقت بھی نماز نہیں ایک وقت کی نماز نہیں پڑی صدقہ نہیں کیا روزہ نہیں رکھا حج نہیں کیا اور دیگر عمال نہیں کیے اسلام لایا میدان جہاد میں قودہ شہادت ہو گئی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کام تو بہت ہی تھوڑا کیا لیکن خلوص بھرا کام تھا اسی لئے نیکیاں بہت زیادہ وہ اپنے ساتھ لے گیا محترم ناظرین دیکھا آپ نے خلوص عمل کا پیالہ اگر لبالب بھرا ہوا ہو اور خلوص عمل میں دنیاوی شہرت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے تھوڑے سے عمل کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے کس قدر کامیابی عطا فرماتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیکیاں کریں اور نیکیاں کو خلوص اللہیت کے ساتھ کریں دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق کرنے کو توفیق عطا فرما اور ہر ہر عمل میں خلوص کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرما آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی